سوال یہ کہ سترہ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی شئے جو دوران نماز نمازی اپنے سامنے رکھ لے تاکہ نماز کے دوران اس سے آگے سے گزرنے والا شخص گناہ گار نہ ہو تو اس کھڑی کی گی رکھی گی چیز کو شریعت کے اندر سترہ کہتے ہیں حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑے تو اپنے سامنے پلان کی پشری لکڑی کے برابر کچھ چیز رکھ لے اور پھر اس سے آگے گزرنے والے کی پرواز جو ہے وہ نہ کرے یعنی اتنی چیز ہونی چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام جب عید کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو سامنے نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے تھے اور اسی طرح آپ لوگوں کو سفر کے دوران بھی جب آپ سفر کرتے تو نیزہ ساتھ لے کے جاتے اور پھر جماعت کروایا کرتے تھے یعنی کوئی کوئی چیز آگے انسان کو ماں گاڑ دینی چاہیے تاکہ جو گزرنے والا ہے وہ گناہ گار نہ ہو کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو لوگ چالیس سال تک بھی کھڑے رہیں یعنی نمازی کے آگے سے گزرنا زمین میں دھنس جانے سے بھی زیادہ برا ہے تو اس چیز سے لوگوں کو بچانے کے لیے گناہ سے اور اس عقوبت سے بچانے کے لیے پھر یہ شریعت نے سہولت فرام کی کہ کوئی نہیں کوئی چیز گارڈ ہے انسان تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتے ہیں ہاں نمازی اور سترہ کے درمیان سے انسان کو کبھی بھی نہیں گزرنا چاہیے اگمی اور مسائل شریعت پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظل فرید کو سبسکرائب کریں اب سترہ کتنا جو ہے وہ لکڑی یا وہ جو چیز آپ گاڑیں گے وہ کتنی کم از کم بلند ہونی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ وہ تین ہاتھ بلند ہونی چاہیے اور کم از کم ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کی مطلب بلندی ہونی چاہیے تین آہ تین گز تک اور کم از کم ایک گز تک ہونی چاہیے اور ایک انگلی کے برابر وہ چیز ہو تو آپ گاڑ دیں اور گاڑ کر جو ہے وہ اپنی نماز شروع کر دیں پھر اس سے آگے سے اگر لوگ گزرتے رہیں گے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر سترہ نہیں رکھا اور کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کو جلدی ہے وہ فارغ اچھا کر نماز پڑھ کر تو وہ گزرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں تک گزر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے شرنگ کہ جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی اپنی صف سمیت دو صفیں آگے اور اکاؤنٹ کریں یا پڑی ہوئی ہوں یا اتنا فاصلہ ماں پلیں اور پھر اس کے بعد آگے سے گزر جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہوگا اس کی نظر جہاں اس کے سعیدے پہ جاری ہوگی تو اتنا آگے سے گزر جائے کہ نمازی کی نظر اس تک نہ جائے سعیدے والی جگہ سے کہیں اس کی توجہ گزرنے والے کی طرف نہ ہو جائے اس لیے کہ آگے ہے کہ نمازی کی صف بھی اس کے اندر شامل ہوگی یہ نہیں ہے کہ جہاں جس صف کے اوپر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے اگلی تین صفیں نہیں بلکہ جہاں اس کے قدم لگ رہے ہیں وہ صف اور اس کے بعد دو اگلی صفیں یہ ٹوٹل تین صفیں ہو جائیں گی اور ان کے آگے سے اگر گزرے گا تو پھر وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا وہ بغیر کسی گناہ کے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے چونکہ اب وہ کافی سارے ڈسٹینس سے گزر رہا ہے